کربلا نے جو نوحہ متعرف کروایا وہ یہ نوحہ نہیں تھا پیسے لے کے رونا اور رولانا وہ نوحہ جو احساس زندہ کرے وہ نوحہ جو مرے ہوا حس زندہ کرے وہ نوحہ جو انسان کو اس طرح سے بنا دے کہ تمام تضادات نوحہ سنتے ہی چھوڑ کے انسان آ کے علم لے کے امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ نوحہ چاہیے وہ خطبہ چاہیے وہ مجلس محرم چاہیے وہ ذاکر چاہیے جو احساس زندہ کرے قوم کے اندر ان ازاداروں کے اندر اور وہ ذاکر وہ خطیب اور وہ نوحہ خان اور نوحہ گر وہ در اقیقت پاکستان کی ملت کو جگہ کے حسینی بناتا ہے اور پھر یہ حسینی ملت پاکستان کو بچا سکتی ہے یہ ہے راز جو ہم کہتے ہیں پاکستان کی بقا حسینیت میں ہے نہ ان رسموں میں ہے جو ازاداری کے نام پر ہیں اس لیے عرض کیا ہے کہ ازاداروں کا شکر گزار ہونا چاہیے ان سب کو جو مخالفت کرتے ہیں اس حکومت کو بھی دوسرے کو جو بھی اپنے آپ کو پاکستان کا محب کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس ازاداری کے مزید فروغ کے لیے مزید تعاون کرے اپنا جس مذہب سے بھی تعلق ہے تو سنی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن پاکستانی تو ہے نا تو جب تو پاکستانی ہے تو پھر تجھے ازاداری چاہیے ازاداری کر ازاداری عزیزان جو ہم نے طریقے اپنا لیا نا مصرح ماتم کرنا مؤین اس کا نام ازاداری نہیں ہے ازاد سوگ کو کہتے ہیں سوگ کا محول بنانا سوگ کا احتمام کرنا سوگ والی گفتگو کرنا سوگ کے لیے احتمام کرنا یہ سب ازا ہے نہیں ماتم کرنا چاہتے ہو بے شک نہ کروا یوں تو نہیں اگر ماتم نہ کیا تو ازادار نہیں سمجھے جو گے آپ ازادار ہو پھر بھی آپ جو بھی آپ نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے آپ ازاداری کے زمرے میں آ جاتے ہو اس عمل میں آپ کا نام درج ہو جاتا ہے اور ازا احساس زندہ کرتی ہے